بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیورویورز آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بہت ہی یمیس بہت ہی ٹیسٹیس رمضان سپیشل کریمی ڈیلائٹ کی ریسیپی یہ فروٹ ٹریفل تیار کریں گے کریمی ڈیلائٹ آئیے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر ایک پین میں 300 ایمل پانی لینا ہے پانی کو جب ایک بوائل آ جائے گا تو ہم اس میں ایک جیلی کا پیکٹ شامل کر دیں گے اور اس کو بہت اچھے سے آپ نے پانی میں میکس کر لینا ہے بس اس کو میکس کرنا ہے اور اس کو نکال کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اسی طرح میں نے سٹرابری فلیور میں بھی جیلی کو تیار کیا ہے اور اس کو بس اسی طرح پلیٹ میں نکال دیں گے اور اس کو بھی تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جیلی کو تھنڈا ہونے کے لیے آپ ایسے ہی کور کر کے روم ٹمپریچر پر رکھ دیں اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ فریج میں رکھیں کبھی بھی فریزر میں مت رکھیں اگر آپ فریزر وارے پورشن میں رکھیں گے تو جیلی کے اندر کٹنگ کے بعد پانی آ جائے گا یہاں میں نے ون لیٹر دودھ لیا ہے یہ فریش ملک ہے اور اس میں سے میں نے آدھا پیالی کو دودھ نکال لیا ہے اس دودھ کو ہم بوائل آنے دیں گے بوائل آنے کے بعد یہاں میں نے چھے کھانے کے چمچ یعنی سکسٹی گرام جو ہے وہ چینی شامل کی ہے چینی کو بہت اچھے سے آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے اب جو آدھا پیالی تھنڈے دودھ کی رکھی تھی اس میں میں نے چار کھانے کے چمچ تقریباً چالیس گرام کے قریب کسٹر پورٹر شامل کی ہے میں نے یہاں منگو فلیور لیا ہے آپ اپنے پسند سے کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں اور اس کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور لمس فری کرنے کے بعد پکتے ہوئے دودھ میں آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جانا ہے اور مسلسل چمچ لانا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلیاں نہ بنیں اس کے بعد آپ نے اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ اسی طرح میڈیوم فلیم پر پکانا ہے جیسے یہ بہت اچھے سے کریمی ٹیکسچر کا کسٹر تیار ہو جائے گا پانچ سے سات منٹ کے بعد اس کی پرفیک کنسسٹنسی مل جائے گی اور آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اب یہاں پر میں نے فریش فروٹ کیلہ اور سیب لیا ہے اور ان کو کیوب میں کٹ کر لیا تھا اس کے ساتھ یہاں پر میں شامل کروں گی پودر شوگر تقریباً ون اینڈا ہاف ٹیبل سپور میں نے پودر شوگر شامل کی ہے اور اس کے ساتھ ایک منٹ کے لیے لو فلیم پہ ہم اس کو کک کر لیں گے اس سے شوگر بہت اچھے سے فروٹ کے اوپر کورٹ بھی ہو جائے گی اس سے فروٹ کا کلر بھی سیف ہو جائے گا بلکہ بہت فریش ہو جائے گا اور یہ بہت زیادہ جوسی اور سویٹ ہو جائیں گے یہاں پر میں نے فروٹ کےک لیا ہے تقریباً 5 to 6 سلائسز اور اس طرح میں نے ان کے بھی کیوبز کٹ کر لینے ہیں اب سرونگ بول میں سب سے پہلے ہم کیک کی لیئر لگائیں گے اور کیک کی لیئر لگانے کے بعد یہاں پر فریش ملک ہے یہ 2 روٹ 3 ٹیبل سپون آپ نے اس کیک کے اوپر پھلا دینا ہے یہ شامل کر دیں اسے کیک سوفٹ ہو جائے گا اور بہت یمی ٹیس دے گا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک فروٹ کی لیئر لگانی ہے اس کے بعد ہم جیلی کی ایک لیئر لگائیں گے اور اس کو بھی سیٹ کر لیں گے اچھے سے آپ نے جو بول ہے سرونگ بول اس کی سائٹس پر ضرور لگانا ہے تاکہ جب ہم اس میں کسٹر ایٹ کریں تو فانیلی لوک میں یہ بہت اچھا لگتا ہے اب یہاں پر کسٹر تقریباً تھنڈا ہو گیا تھا لیکن اس میں بھی تھوڑی سی سٹیم تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہینڈ ویس کی مدد سے اچھے سے ایک دفعہ بیٹ کر لینا ہے کسٹر میں اکثر تھنڈے ہونے کے بعد تھوڑے سے لمز بن جاتے ہیں لیکن جب آپ اس کو اس طرح بیٹ کر لیں گے تو یہ بہت زیادہ کریمی ٹیکچر بن جائے گا اینے تقریباً یہاں دو سے تین منٹ بیٹ کرنے کے بعد تین سے چار کھانے کے چمچ آپ فریش کریم اس میں شامل کریں اور اس کو ایک دفعہ پھر تین سے چار منٹ کے لئے بہت اچھے سے آپ بیٹ کر لیں اتنا فلیور فل بنے گا اور اتنا یمی اس کا ٹیکچر بنے گا کہ آپ اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے اب یہاں پر آپ اس کا ٹیکچر چیک کر سکتے ہیں بیٹ کرنے کے بعد کتنا کریمی ٹیکچر بنا ہے اب اس کو ہم اپنے سرونگ بال کے اوپر اچھے سے ایڈ کر دیں گے اور جہاں جہاں اس کو سپیس ملے گی یہ فروٹس اور جیلی کے ساتھ بہت اچھے سے ایڈجیسٹ ہو جائے گا اب یہاں پر میں نے سینٹر میں جیلی اور سٹائٹ پیس کی کریم کے تھوڑا سا سرکل کیا ہے توٹپک کی مدد سے باز اس کو آپ تھوڑا سا ڈیزائن کر لیں اور سٹرابری کے ساتھ اس کی ڈیکوریشن کر لیں بہت ہی یمیس بہت ہی کریمی فروٹ ٹریفل ریڈی ہے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو پٹر فرنجن فیملی کی ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں کسی نئی مزہدار سی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ